اسلام علیکم میں ہوں ڈاکرو حکیم محمد صدیق ویلکم ٹو محکمت لیبریری ویورس آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں خون کی کمی کا علاج بہت ساری لوگ جو ہیں ان کو خون کی کمی کا سامنا رہتا ہے بہت ساری لوگوں کو بعض دفعہ چوٹ لگ جاتی ہے خون نکر جاتا ہے تب بھی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے اور اسی طرح بعض دفعہ جو قوتین ہوتی ہیں ان میں منسلز کی زیادتی کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے اور ویورس اسی طرح جگر کا مسئلہ بن جانے کی وجہ سے جگر جو ہے وہ خون بنانا کم کر دیتا ہے تب بھی خون کی کمی کا سامنا رہتا ہے اس کے علاوہ ویورس ہیپٹائٹس کے مسئلہ بن جاتا تب بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے تو ویورس جو بھی مرضی مسئلہ ہو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں اس کا ایک بار کا استعمال آپ کو ایک پلڈ کی بوتر لگانے کے براپر کا جو ہے وہ خون ہوئی کرے گا اگر آپ اس نسخہ کو استعمال کر لیتے ہیں تو ایسے ایک مرتبہ استعمال کریں گے تو ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ نے ایک بلڈ کی بوتر جو ہے وہ لگوالی ہے ویورس انتہائی زبردست قسم کا نسخہ ہے اور انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں تیار کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں آپ کو خون کی کمی دور کرنے کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ بلڈ لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اس نسخہ کو چند دن متواتر استعمال کریں انشاءاللہ عزیز آپ جو ہے وہ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی جسم کے اندر اتنا خون جو ہے وہ کہاں سے آگے ہے کونسی ایسی مشین جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر فٹ ہو گئی ہے جو خون جو ہے وہ بناتی جا رہی ہے اور ہمارے جسم کے اندر خون جو ہے وہ پڑھتا جا رہا ہے میرا یہ نسخہ کئی بار کا مجردہ اور اسمودہ ہے بہت ساری لوگوں کو میں نے استعمال کروایا ہے اور آپ خود جو ہے وہ جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ خود جو ہے وہ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنا خون جو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا ایک بار کا استعمال ایسے ہے جیسے آپ نے ایک بلڈی کی بوتل جو ہے وہ لگوالی ہے تو ویورس چلتے ہیں نسخہ کیسا کی طرف چان لیتے ہیں کہ نسخہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے ہاں ویورس اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹے میں ہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ویورس چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کی طرف جی ویورس تو ہم نسخہ کے اجزاء کی طرف آ چکے ہیں آج کا جو ہمارا نسخہ ہے اس کے اجزاء کیمرہ کے سامنے موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یاد رہے کہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں خون کی کمی کا سبرتس قسم کا نسخہ جس کا ایک بار کا استعمال آپ کو ایک بلڈ کی بوتل لگوانے کے برابر کی خون مہیا کرتا ہے برابر کا خون جو ہے وہ دیتا ہے تو ویورس چلتے ہیں نسخہ کے اجزاء کے بارے میں جان لیتے ہیں تو جو سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے وہ ہے انار آپ نے جو ہے وہ ابھی اناروں کا سیزن موسم شروع ہو رہا ہے تو آپ ایک عدد انار لے لیں دیسی کنداری انار جو ہوتا ہے وہ ایک عدد لے لیں اور اس کے بعد ویورس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ آدھا کلو دودھ لے لیں اور دودھ آپ نے وہ لینا ہے جو ابلہ ہوا ہے ٹھیک ہو اگر ابلہ ہوا نہ ملے تو پھر آپ لے کے بزار سے مارکیب سے تو اس کو جو ہے وہ ابال لیں تو آدھا کلو آپ نے ابلہ ہوا دودھ لینا ہے اور ایک عدد آپ نے جو ہے وہ انار لینا ہے تو آپ نے اس کو تیار کس طرقے سے کرنا ہے میں ابھی آپ کو لائف تیار کر کے دکھاتا ہوں آپ نے انار کو کاٹ لینا ہے کاٹنے کے بعد اس کے اندر جدانے ہوتے ہیں ان کو نکال لینا ہے تو میں ابھی اس کو جو ہے وہ کاٹتا ہوں کاٹنے کے بعد اس کے دانیں نکالتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے نسخہ کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے میں نے تمام جو ہے وہ دانیں نکال لی ہیں انار کی یہ ابھی تھوڑے فل سرک نہیں ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ اناروں کا موسم شروع ہو رہا ہے تو ابھی فل اچھے والا جو پکا ہوا انار ہوتا ہے وہ نہیں ملا لیکن ابھی کچھ دنوں میں انار کا سیزن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا انار فریش آ جائے گا اور فل جو ہے وہ سرک دانے آپ کو جو ہے وہ اویلیبل ہوں گے تو آپ نے مارکیٹ سے انار لے لینا ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے وہ انار کے جو دانے ہوتا ہیں وہ سبھی آپ نے نکال لینے ہیں اور نکالنے کے بعد ویورس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ سارے دانے دودھ کے اندر جو ہے وہ ڈال دینے ہیں میں بھی دودھ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں آپ کے سامنے ہی آپ کو لائیب نسخہ تیار کر کے دکھاتا ہوں ہم نے دعین لیہنے لاتا ہے ویورس یہ انتہائی سبت تس قسم کا نسکہ ہے خون کی کمی کے لیے بہت ہی عالی قسم کا نسکہ ہے آر قسم کی جگر کا جو مسئلہ ہوتا ہے جگر کی کمزوری خون کم بنتا ہے اس کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑھ کے نہ کوئی آسان نسکہ موجود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے زیادہ کوئی تیز کام کرنے والا ہے جو اس سے زیادہ جو ہے یا اس سے جلدی جو ہے وہ خون کی کمی کو دور کرے خون کو آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ بناے تو ویورس میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے اس کو کسی بھی چیز سے ٹاپ کے فریج کے اندر جو ہے وہ رکھ دینا ہے اور اس کو ہم نے بارہ گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تو میں ابھی جو ہے وہ رات کو نسخہ تیار کر رہا ہوں تو ابھی میں اس کو رات کو فریج کے اندر رکھ دوں گا اور صبح کے وقت جو ہے وہ میں اس کو فریج سے نکال کے آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ ہم نے جو ہے اس کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے ویلکم ٹو بیک ویورس اب یہ آپ کو اس شکل میں جو ہے وہ ملے ہیں تو ویورس یہ آپ جو ہے وہ دائی کی طرح جو ہے وہ جم چکا ہے اب ہم نے اس کو مزید آگے کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی بھی جو ہے وہ مشین لے لینی ہے جوسر مشین نہیں ہوتی وہ لے لیں اور اس کے اندر جو ہے اس کو آپ ڈال کے جیسے ہم شیئر تیار کرتے ہیں بنانا کا کھیلے کا شیئر بناتے ہیں یا مینگو کا شیئر بناتے ہیں تو آپ نے اس طرح جو ہے اس کا ملک شیک جو ہے وہ تیار کر لینا ہے شیک تیار کر لینا ہے تو ویورز ابھی میں اس کو جو ہے وہ ڈالتا ہوں اور شیک تیار کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو استعمال کی اس طریقے سے کرنا ہے ویلکم ٹو بیک ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے اس کا شیک تیار کر لینا ہے آپ نے بھی اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ تیار کر لینا ہے ویورز یقین کریں کہ یہ ایسا سمجھے کہ اتنا زبردست قسم کا اور عالی قسم کا نسخہ ہے کہ آپ ایک بار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایک بلڈ کی بوتر لگانے کے برابر کے یہ خون آپ کو مہیا کرتا ہے آپ کی باڈی کے اندر خون کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور اس کا کسی بھی قسم کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں بزرگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکہ انتہائی قسم کا فائد مند نسخہ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ اس طرح شیک دیار کر لیں اور صبح نہا اور مو جب آپ نماز کے لیے اٹھیں اس وقت خالی پیٹ آپ دو گلاس پینا چاہیں تو دو پی سکتے ہیں ایک پی سکتے ہیں تو ایک پی لیں تین پی سکتے ہیں تو تین پی لیں بیورس یہ نسخہ آپ نے استعمال کرنا ہے متواتر دس سے پندرہ دن کے اندر استعمال کریں انشاءاللہ عزیز آپ کے جسم کے اندر جو خون کی کمی ہیں وہ نہیں رہے گی ہر قسم کی جسم کی خون کی کمی کو دور کر دے گا اور ڈاکٹر بھی آپ سے حیرانی کے ساتھ حیران ہو کے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا احسن نسخہ استعمال کیا ہے دس سے بارہ دن کے اندر آپ کے جسم کی خون کی کمی جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے تو بیورس امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا یہ نسخہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو آگے فرینڈز کو شیئر ضرور کیجئے گا ڈاکٹر و حکیم محمد صدیق کو دیجئے اجازت ملتے ہیں اس سے آگے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ